موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سمیس انسائیڈ آپ کے ساتھ میں ہوں نکل چتر ویدی تو بات کریں گے موت کے کار کھانے کی کہاں پر ہے یہ موت کا کار کھانا اور کس نے بنایا ہے موت کا کار کھانا اور یہاں پر کیسے ہوتی ہیں موتیں آج ہم آپ کو روبرو کروائیں گے موت کی ایک ایسی فیکٹری سے جہاں قدم قدم پر موت کا جال ہے اور موت ملنے پر سیدھے مرچوری ہی ملتی ہے بے گناہ لاشوں کو کہاں کھیلا جا رہا ہے موت کا اتانڈاو آج ہم ایک ایک کر کے ہر ایک بات کا کھلاسہ کریں گے موت کا اتانڈاو کھلا جا رہا ہے ریوہ کے نپنیا میں سنچالیت ریوہ انجینئرنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ پول فیکٹری میں جہاں پرابندن دورہ پگ پگ پر موت کا جال بچھائے جاتا ہے اور درگٹنا ہونے پر موت ہی نصیب ہوتی ہے یہاں کے ٹھیکیدار حنمان سنگھ اور پرابندن دورہ ان قریبوں کو سیدھے مرچوری رکھوا دیا جاتا ہے اور ان شمکوں کے پریجنوں کو سوچنا تک نہیں دی جاتی یہ تصویریں ہیں اس پیکٹری کی جہاں قدم قدم پر موت ہے یہاں موت کا جال بچھائیا گیا ہے ان بے گناہ معصوم لوگوں کے لیے جو دو وقت کی روٹی کے لیے رات دن ایک کر کے محلت کرتے ہیں 1978 میں بنائی گئے اس فیکٹری کا لوکار پر تتکالین ویدیود منتری کیلارس جوشی نے کیا تھا فیکٹری کو ویدیود ویواغ نے آؤٹسورسنگ کے مادہم سے نیجی فرم کے ہاتھوں دے دیا کیونکہ یہاں ویدیود پول بنائی جاتے ہیں جس کی سپلائی ویدیود ویواغ میں ہوتی ہے لہٰذا اس پر ویدیود ویواغ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ڈیویزنیل انزینیر سیویل رندرے کی پینی نظر رہتی ہے پر کمیشن کی موٹی رکم ان ادھکاریوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اور فیکٹری تبدیل ہو گئی ہے موت کی فیکٹری میں فیکٹری میں موت کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی اس رپورٹ پر دیکھئے کیا ہے آگے کی کہانی اس فیکٹری میں جہاں سرکشا کے کوئی انتظامات نہیں ہیں وہی اگر ہم اندر کی بات کریں تو جگہ جگہ پر بجلی کے تار کٹے ہیں اور ایک کٹے ہوئے تار زمین پر پڑے رہتے ہیں وہی چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ ویدود پول بناتے وقت پانی کا اپیوگ بردوروں دورا کیا جاتا ہے جہاں جہاں درگٹنا ہونا ناجمی ہے جہاں اس فیکٹری میں بال شرمیکوں سے کام لیا جاتا ہے وہی شرمیکوں کو مردوری بھی آدھی سے کم دی جاتی ہے یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مردوروں کا ہر پرکار سے شوشن ہوتا ہے اس فیکٹری میں جب ہم نے پرشاشن وزدود ویبھاگ اور پولیس ویبھاگ سے جاننے کی پوری کوشش کی پر بعد میں پتا چلا کہ اس موت کی فیکٹری کا مالک جبل پور میں کوئی بیگڑ نام کا ویختی ہے حالانکہ ویدود ویبھاگ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس فیکٹری کا مالک کہا رہتا ہے اور کون ہے برحال اس فیکٹری کے سنچالن کی پوری ذمہ داری مینجر بلرام مشرا اور ٹھیکیدار ہرمان سنگھ کی ہے جو خوب مزدوروں کا شوشن کر رہے ہیں اور پرشاشن موک درسک بنا ہوا ہے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ چھیتر کے ویدھائیگ راجیندر شکل اورجہ اور کھنیج منتری کے نرواجن چھیتر میں ہی ایسی موتوں کی فیکٹری دھڑلے سے چل رہی ہے حد تو تب ہو گئی جب سٹی کوت والی پولیس نے ریپورٹ تک درج نہیں کی تب مرتک شرمک آجائے کون اور شیولال کے پریجن ناراج ہو کر آجائے کون اور شیولال کا شب ایس پی آفیس کے درواجے میں ہی رکھ کر پردرشن کرنے لگے تب کہیں جا کر پولیس کی آنکھیں کھولی اور پولیس حرکت میں آئی گورتالب ہے کہ سل پر آنے واسی بائیس ورشتری آجائے کون اس پول فیکٹری میں کام کر رہا تھا ویدیوتار کٹے ہونے کے قرن قرنٹ لگیا جس پر فیکٹری کے ٹھیکے دار اسے سنجائے گاندی اسپتال لے گئی جہاں راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی جس پر ہنوان سنگھ اس کا شب مرچوری میں رکوا کر گائب ہو گئی یہاں تک مرتک کے پریجنوں کو اس درگھٹا کی شوچرہ تک نہیں دی گئی یہاں تک کی آجائے کول کے بھتیجے کو بھی منع کر دیا گیا کہ رات میں سوچنا مد دینا چھٹی سے ہم لوگ کھانا 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 کھانے کے بعد اس کے بعد گئے چاچے گیا وہاں پاس ہم لوگ دو کم آدھا ایک گھنٹہ رکا اس کے بعد جب ہم یہاں سے گئے چاچے کے لگے چاچے نے ان کو فرما پر لیٹا ہے ہوئے تھے کونس لیٹا ہے ہوئے تھا سوالال اور پیر دبا رہا تھا ہم کو ہم پونچن کہا ہوئے گئے تک ان کی کرنڈ مار دی اسے ہم کو ہم پونچن کہا ہاں تو پاس آئید موٹر کی کٹی تار رہے ہیں ہم پیر دار جاتی سی لیے ہم موٹر کی کٹی تار تھی ہم ایک لاب ہم کا نہیں بتا ہے بہتتا ہے بولنکہ ہم کا طلب تم بھی مجھو ہم مجھے لائے اس کے بعد پر ہم مصرانے پون لگائیں دادہ بھائی کا انکانان سنگھ کا آئیں تو آئیں بشکہ سے پر دیبر کا پون لگائیں دیبر آبا انڈی کا لگائیں چلے کے اسپتال بہتتالب ہے کہ مردک کے کچھ پریجن بھی فیکٹری میں کام کرتے تھے لہاجہ انہیں اس گھٹنا کی شوچنا تو مل گئی پر جب اس پر سٹی کوتوالی پولیس نے ریپورٹ درج نہیں کی تو ان قریبوں کا گستہ فوڈ پڑا اور مردک کا شب ایس پی آفیس کے سامنے رکھ کر پردرشن کرنے لگے مردک کے پریجنوں نے پرابندن پر حتیہ کا عروب لگایا ہے بھائی سٹی کوتوالی پروباری آرکی اگروال نے بتایا کہ موت کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے اور مرگ قائم کر ویوچنا کی جا رہی ہے کول نیوازی سلپرا جو ہے فیکٹریم قریب پانچ سال نیپنیا پول فیکٹریم قریب پانچ سال سے کام کر رہا تھا کل اس کی سامن کو چھے بجے سے ڈوٹی تھی سامن چھے بجے کے سمیں اس نے اپنا ٹاکے سے موٹر کے دور پانیانی نکالا ہے پانی نکالنے کے بعد وہیں پر موٹر کا تار جو ہے کھلا ہونے کے کاران اس کا پیر اس پہ رکھا گیا تھا جس کے کارانوں سے کرنٹ لگا کرنٹ لگنے کے بعد تتکال اس کے مینیجر ایوہم ٹھیکے دارہانوان پرسات کے دورہ اسپطال میں لے جا کر بھرتی کیا پرندو اسپطال پہنچتے پہنچتے اس کی ڈاکٹر کے دورہ لے کیا گیا کہ مرتبستہ میں ہی اسپطال پہنچایا گیا تھا اس پر سے ابھی جانچ چال ہوئے جانچ پر سے اس پہ 304 کا مقدمہ ابھی تھانے پر پنجیبت کیا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کی کب تک ایسی موت کی فیکٹرییاں گریب لوگوں کے ساتھ ان کی جان کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہیں گی یا پھر پرشاشن جاگے گا پرشاشن کی نیند کھولے گی اور جا کر ایسے فیکٹری مالکوں کے اوپر کاروائی ہو پائے گی اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمائے میں اس فیکٹری مالک کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے ایس 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 انسائٹ کے لیے ریوا سے انہل پانڈے کی ریپورٹ تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے یہاں پر اس کمپنی میں موت کا تانڈا ہو رہا ہے کس طریقے سے یہاں پر لگاتار الیکٹرک کے تار بچھے ہوئے ہیں ننگے تار ہے اور وہاں پر بجلی کے خمبے بنانے کا کام ہوتا ہے اور خمبوں کے پاس ہی وہاں پر تار پڑے ہوئے ہیں ننگے تار پڑے ہوئے ہیں جو مزدور دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے وہاں پر بہنت مزدوری کرنے جاتے ہیں وہی موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں چلی موت کی آگوش میں چلے گئے اس کے بعد ہوتا گیا ہے ٹھیکے دار اور وہاں کا پرابندن انہیں سیدھا مرچوری رکھ دیتے ہیں نہ کہ پریجنوں کو سوچ نہ دی جائے موت ہو گئی کیسے ہو گئی کیوں ہو گئی کیوں یہ موت کا تاندف لگاتار کھیلا جا رہا ہے آج اس کا کھلا سا اسن بی سی نے کیا مگر کیا پتہ ہے کب سے یہ کام چل رہا ہوگر ایسی موت کی فیکٹریں پتہ نہیں کتنی جگہ چل رہی ہوگی کیوں نہیں پرساشن کیا پر نیند کھلتی کیسی فیکٹریں کو بند کیا جائے اور ان گریبوں کی موت کے ساتھ کھلوال کو بند کیا جائے اس کامر پر ہم ہاں ساتھ جوڑ رہے ہیں ریوہ سے ہمارے سمواداتا انیل پانڈے انیل پانڈے جس طریقے سے موت کی فیکٹری وہاں پر چل رہی ہے یہ موت کا کار کھانا وہاں پر چل رہا ہے کیا کسی پرساشن کی وہاں پر نظر نہیں گئی نکل میں نشید روپ سے بتا دوں کہ یہ پرساشن کی ایک بہت بڑی لپرواہی ہے جس طرح کی فیکٹری سنچالی تھے کیونکہ ایک چھوک ان کی موت کا شباب بن جاتا ہے یہی ہوا ایک مرد تک آجے کول کے ساتھ پچھلے پانچ ورسو سے اس سیکٹری میں کاری رہا تھا انیل یہاں پر چھوک نہیں ہے یہاں پر ہم نے جس طریقے سے بھی دکھائے کہ وہاں پر تاری تار بکھڑ پر ہے چھوک نہیں ہے لاپرواہی ہے یہ تو جان بچ کے وہاں پر ڈالے گئے ہیں کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں پر اتنے سارے مزدور کام کرتے ہیں گریب لوگ ہیں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھارتے ہیں وہ موت کے آگوش میں چلے جاتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا یہ پر بندن کی اتنی بڑی لاپرواہی ہے کہ نشید روپ سے ہم نے سم بی سی انسائید نے اس فیٹری کو موت کی فیٹری کی سندھیا دی ہے تو وہ کہیں سیاتھی شیوکت نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے یہاں پر کھولے تاروں کا امبار لگا ہوا ہے جس طرح سے یہاں مزدوروں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے اور ماں سے ایک سو دس روپے کی مزدوری دے کے ان کی جندگی کا سوضا کیا جاتا ہے نشید روپ سے پر بندن اور اس میں پردیش شرکار کی بہت بڑی لاپروہی دیکھ رہی ہے نکل تو یہاں پر اس فیٹری کو انل چلاتا کون ہے آکر اس فیٹری کا مالک کون ہے اسے دکھائی نہیں دیتا کیا کہ اس طرح سے وہ فیٹرییاں چلا رہے ہیں اور اس میں کئی نہ کئی موت ہو رہی ہے اس سے پہلے کتنی موتوں کے معاملے آپ پر آئے ہیں نکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی چونکہ میڈیا میں پہلی ایسی خبار آئی ہے اس کے پہلے بھی کئی موتیں ہو چکی ہیں اور جو شرکھیوں میں نہیں آ پائیں چونکہ یہ معاملہ چناؤ آچار سنگیتہ لگی ہوئی ہے اور جیسے ہی یہ کل ایک فرمک کی موت ہو چی ہے اور وہاں کے ٹھیکے دار حنمان سنگھ سیدھے وہاں پہ ڈاکٹر نے بتایا اور جب اس کو سیدھے مرچوری میں رکھوا کے اور فرار ہو گئے اور جہاں پہ پہ جنوں کو آکروش پھوٹا اس کے بعد وہ سیدھے شو لے جا کے گلہ ایس پی کے سامنے کاریالا کے سامنے رکھ دیا اور یہ باتیں شرکھیوں میں آئیں اس کے پہلے بھی کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں لیکن پرابند میں نہیں دیتا ہے آؤٹسورسنگ کے جریئے یہ فیکٹری کا سنچالن ہو رہا ہے جی یہاں پر اس فیکٹری کے بورڈ پر لکھا ہوا آنیل کے جبل پر سے سہیتہ پرابت آخر کون جبل پر سے انہیں سہیتہ دے رہا ہے اس فیکٹری کا مالک ہے کون آخر نکل میں آپ کو بات دوں کل لگاتار ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے پورا میڈیا یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر اس فیکٹری اس موت کی فیکٹری کا سنچالن ہے تو نہ تو پولیس اور نہ ہی بھی بھاگ اس بارے میں بتا پایا لیکن سیدھا سا سمبند اس کا ودد بھی بھاگ سے ہے کیونکہ یہاں کے بنے ہوئے کھمڑے ودد بھاگ میں سپلائی ہوتے ہیں اور نشید روپ سے ودد بھی بھاگ کے ادھکاری جانتے ہیں کہ موت کی فیکٹری کا سنچالن ہے لیکن وہ بتانے کے لئے تیار نہیں ہوتے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر دی سیل جو مصر رندھے کر کے ہیں وہ ان کی انویسٹیکٹن ٹیم رہتی ہے ان کی ایک پہنی نظر رہتی ہے اس فیکٹری کا سنچالن کو لے کے لیکن کس طرح سے پہنی نظر ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے نکن بلکل کہیں نہ گئیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ کتنی پہنی نظر ہے ان کی لاپرواحی سامنے بلکل آئیے فیکٹری مت جس طریقے سے وہاں پر تاروں کا جال بکھرا پڑا ہے ننگے تار ہے کرنچ لگ جائے کتنی بڑی درگھٹا ہو جائے اور ایک بڑی درگھٹا ہو بھی گئی ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے انیل کہ یہاں پر درگھٹنا ہو گئی مرزدور آپ کے ہاں کام کرتا تھا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اور بھی لوگ مرزدور کام کرتے ہیں ان کے بچے بھی وہاں پر پہنچتے ہوں گے اگر وہاں پر لگاتار ہو نہ ہو کوئی بڑی درگھٹنا وہاں پر ہو جائے ایک ساتھ بہت ساری موتیں ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا آخر نکن میں بتا دوں یہاں پر سیجے مانویج سمجھنا چاہیے میں رکھ کے یہاں پر کام کروائے جاتا ہے یہاں پر میں آپ بتا دوں کئی بھالسرمک بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں کل یہ جانچے دوران معلوم پڑھا کہ کئی بھالسرمک جو ابھی آپ نے سٹیٹپنٹ سنا ہوگا اس بچے کی عمر سترہ سال مات رہے اور وہ وہاں پر کام کر رہا ہے ایسے کئی بھارتی سمجھان کو تارترگرز کے اس فیکٹر میں کام کر آیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی چیز مزدوروں کو اپنی جانگوانی پڑھ رہی ہے مزدور تو اپنی جانگوانی پڑھ رہے ہیں مگر پولیس ہے جس پولیس کو مزدور آم آدمی کی سرکشہ کے لیے تنات کیا جاتا ہے آم آدمی کے عدکاروں کے لیے تنات کیا جاتا ہے آم آدمی کے جو مول عدکار ہیں جو ان کا حنن ہوتا ہے اس کے لیے تنات کیا جاتا ہے وہ پولیس یہاں پر کیا کر رہی ہے نیل نشیط روپ صاحب بتا دوں آپ کو نکول کی پولیس کے ساتھ ساتھ یہ مدیپردیس کے ارزا منتری کا گرہجیلا بھی ہے اور ان کا نرواچن شیطر بھی ہے وارڈ نمبر ایک میں سنچالی تھا یہ فیکٹری نپریہ میں تو نشید رکھ سے یہاں یہ پولیس پرشاتن کے ساتھ ساتھ منتری جی کیلئی نظریں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے فیکٹری کا سنچالن ہو رہا ہے کیا یہ سمیدھان کے دائرے میں ہو رہا ہے یا سمیدھان کو در کنار کر کے اس طرح کا سنچالن ہو رہا ہے تو نظریں وہاں پہ بھی ہونی چاہیے تھی سورچھا کو لیتے بھی ہونی چاہیے تھی مزدوروں کی جندگیوں کو لیتے بھی ہونی چاہیے تھی جو ساری چیزیں نظر انداز کی گئیں اور اس کا خامیازہ ایک گریب کو اپنی جان گھوا کے کرنی پڑی آخر انیل ہوتا یہی ہے گریبی پیستہ ہے چاہے کچھ بھی ہو چاہے راجنیتی ہو چاہے کچھ بھی ہو ہر جگہ بیچارہ گریبی کیوں پیستہ ہے مگر وہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پر صفائی دینی پر جائے گی مگر آخر ایسے کب تک بچیں گے وہ یہاں پر صفائی دینے سے اچھا ایک چیزیں بتائیے جو مرتق کے پریجن ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں پر بتا دوں نکول جو مرتق ہیں اس کے قریب بہت سارے لوگ اسی سیکٹری میں کام کرتے تھے اور ماتر ایک سو دس روپائے کی مزدوری میں وہ لوگ کتی دین کے مزدوری میں وہ لوگ کام کرتے تھے اور وہ اتنے گریب لوگ ہیں کہ اب سو چلی بھی کہ ایک سو دس روپائے میں ان کا صرف کھانا اور رہنا بھی نہیں ہو پاتا تھا بہت ہی مانوی سمدنا کو تار تار کر دینے والی یہ گھٹنا تھی اور اس کے بعد ایک آدھکاری ور کا ایک پرشاسن کا اس طرح کا بے روکھی کا رویہ نشجد روپ سے چونکہ دینے والی بات تھی جو کہ مانویتا کو تار تار کرنے والی بات تھی اور اس طرح سے پرشاسن کی نیدیں کھلی ہو انہیں بھلے نہ کھلی ہو لیکن مانویتا جرور یہاں پر مانویتا کا روکتے کھڑے ہو گئے نکل چلے انیل پانڈے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر جو پرشاشن کی لاپرواہی ہے اور جو اس کے فیکٹری کے مالک ہیں ان کا پتا کرنا ہوگا اور جو فیکٹری میں موت کا تانڈف لگاتا چل رہا ہے اس تانڈف کو کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا نہیں تو اس طرح سے وہاں پر پتا نہیں کتنی موتیں ہوں گی کتنے لوگ موت کی بھینٹ چڑ جائیں گے تو فلالے ہاں رکیں گے ایک بریک کے لیے بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے رازنی تھی کا دنس جلتا ایک ایسا گاؤ جہاں پر رازنیتاؤں کے وعدے تو ہوئے دعوے تو ہوئے آشواشن تو ملے مگر لگاتا انہیں اس گرت میں ٹھکلتے چلے گئے جہاں پر وکاس ہے ہی نہیں آپ دیکھتے رہے ہیں سمیس انسائی موسیقی